بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می ولوگ سو گئیز یہاں پہ جو ہے صبح صبح میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی یہ لوگ بچے اور یہ صبح ناشتہ لینے گئے تھے تو میں نے کہا چلو یار تھوڑی سی میں ڈسٹنگ کر رہوں تھوڑی صفائی وغیرہ کر رہوں پھر جب بچے آتے ہیں تو پھر میں لگاتے ہوں ناشتہ تو پھر یہاں تلاوت بھی چل رہی تھی اور پھر میں نے کہا یار یاد آگیا کپڑے رسی سے اتارنے تھے وہ کپڑے اتارے پھر یہاں پہ دوسرے کپڑے ڈالنے تھے مشین میں وہ سارے ڈالے پھر مشین لگائی جب تک یہ لوگ ناشتہ لے کر آگئے تھے اتنے میں میرے دوسرے کام بھی ہو گئے اور پھر جو کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ سارے مجھے تیہ کرنے تھے پھر میں نے کہا چلو یار ابھی یہ بعد میں کرتے ہیں تو پہلے بچے بگر آجیں ناشتہ کر لیتے ہیں موسیقی سو گائیز آج میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بناؤں گی مندی اور یہاں پہ تکے جو ہے مطلب چیسٹ والے وہ میں نے پانی میں ڈال کے جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے انہیں بوائل کر لیا تھا اور پھر میں نے یہاں تو الگ کر دیا میں نے اسے اور اس کے بعد میں نے ایک باؤل لے لیا اس میں میں نے ڈال دی تھی کوٹی ہوئی لال میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے جتنا سپائسیز آپ کھا سکتے ہیں اتنا ڈالیے گا سپائسی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی حل دی اس کے بعد میں نے سالٹ اور پھر بلیک پیپر ایڈ کی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کر کے میں نے پھر اینا اور ہاں گرم مسالہ بھی ایک چمچ ایڈ کر دیا اور یہ سارا میکسٹر میں نے جلدی جلدی کر کے ریڈی کر دیا اور اس میں میں نے آئل میکس کیا آئل میکس کرنے کے بعد اور تھوڑا سا میں نے زردے کا رنگ بھی میکس کیا تھا کیونکہ اس سے ہی نا آپ کی اس کی مندی کا جو کلر ہی نا وہ بہت اچھا آ جاتا ہے تو اسی لئے کر کے میں نے یہ سارا ایڈ کر کے اور پھر ہاں ایک اور بھی پیسا ہوا زیرہ بھی میں نے ایڈ کیا تھا اور پھر یہ سارے میں نے اس میں آئل ڈال کے میکس کر دیا اور پھر میں نے یہ تکو پہ لگا دیا موسیقی 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 چائے سلائز دی تو اتنا بڑا ہوگیا لیکن اس کو کھانا نہیں کھانا چائے سلائز کھانا ہے تو بس ابھی چائے سلائز کھانا ہے نہیں کوئی زبت نہیں چائے سلائز کھانا ہے بچارے سارے پھول مر جا گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئے کیا ہو گیا فلاور سارے وہ ہو گئے یہ دیکھیں پورے سڑ گیا آئی تنگ شاید دوب زیادہ ہے کیا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ دیکھیں پچاس پلانٹ لائے تھے یہ والے اور سارے اس طرح کے ہو گئے یہ دیکھیں یہ بھی سڑ گیا مندی کی چٹنی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو لیسن کے پیس لے لیا تھے اور یہاں پہ دنیا لے لیا تھا اور پھر ان دونوں کو میں نے مکسچر میں ڈال دیا پھر گرنٹ کیا اور میں نے ٹماتر ڈالا ایڈ اور پھر میں نے زیرہ ڈالا پیسا ہوا اور تھوڑا سا سال اور بلیک پیپر یہ سارا میں نے ایڈ کیا تھا اور مکسچر میں ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا اور پھر ایڈ کیا کہتے ہیں یہ پورے مکسچر کو میں نے تھوڑا سا ایڈ میں ڈال کے بھون بھی لیا تھا اور ہاں ٹماتر جو تھے ان کو میں نے کیا کہتے ہیں آگ میں رکھے تھوڑا سا سیکھ لیا تھا اس کے بعد ہی سارے چیزیں اور یہ میں نے رائطہ بھی بنا لیا تھا میں نے 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 کہا چلو یار رائطہ بھی بنا لیتا І کچھ بھی بنا لیا تھا تھوڑا پتلا بنا تھا میں نے نے کہا کہا صحیح ہے اب یہ چلی جائے گا کھانا ہی تو کھانا ہی دیکھن میں نے اللہ irgendwelے بھی لیا تھے ٹھال میں میں نے بڑے سی تھال میں چ甚麼 ڈال دیئے تھے اور اس کے ریخاصر اور ایڈ کیا ایکتے ہیں یمی اتنا ڈلیشیز بنا تھا کی میں آپ سے کیا بتاؤں ساتھ میں میں نے گارنیش کرنے کے لیے کھیرے بھی رکھ دیے اور پھر میں نے ان کی سوسیز وغیرہ جو بنای تھی وہ بھی رکھی اب بلیب پر اتنے زبردست یہ بنا تھا یہ ہے فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے اور اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی میرا یہ ولوگ اچھا لگائے تو اس کے لیے لائک لازمی کریے گا اور اگر آپ لوگ نیو ہیں کوئی دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو تو پھر ہم نیو ولوگ کے ساتھ ملیں گے آپ کو ایک نئے انداز کے ساتھ تد تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ